اسلام علیکم فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹ رائٹنگ پوسٹر رائٹنگ اور ایمیل رائٹنگ سکھاؤں گا کہ آپ کو کیسے یہ لکھنی ہوتی ہے اپنے اگزام میں چاہے وہ ٹینتھ کلاس کی سٹڈرنٹس ہو یا الیونتھ یا ٹویلتھ کلاس کے سب کے لیے پیٹرون سیم رہتا ہے جو الیونتھ کلاس کی سٹڈرنٹس ہیں جے کے بوس میں ان کو آٹھ مارکس کے دو کسٹ ناتے ہیں یہاں پر جو آپ پانچ منٹ کے اندر اندر سیکھ جاؤ گے کہ ایڈورٹیزمنٹ رائٹنگ آپ کو کیسے کرنی ہوتی ہے کونسی ایڈورٹیزمنٹ آپ کو یہاں پر آتی ہے اور آپ کو وہ کیسے لکھنی کیونکہ یہاں پر پانچ قسم کے ایڈورٹیزمنٹ ہے آپ یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے سے سیکھ جاؤ گے آپ کو جو بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی ایسے ہی پیٹرنسے لکھنی ہے آپ کے فول مکس مل جائیں گے پوسٹر رائٹنگ میں کیا کرنا ہے اور ای میل رائٹنگ میں کیا کرنا ہے یہ سب کچھ آپ ایزلی سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر ایمپارٹنڈ اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن آن رکھیں تاکہ آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہو آپ تک جلدی پہنچ سکے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ رائٹنگ سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ رائٹنگ اس کی کچھ قسمیں ہیں ایباؤٹ پانچ قسمیں ہیں پہلی جو ہے سیچویشن ویکنٹ آپ کو ایگزام میں ایسی یہاں پر کوئی کوسٹ جناتا ہے کہ ہمیں کسی پوسٹ کے لیے کوئی بندہ چاہیے چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ لائبریٹین ہو کوئی بھی ہو وہاں پر آپ کو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہمیں اس کی نیڈ ہے ہمیں یہاں پر ویکنٹ ہے اس کی سیٹ تو ہم اس کو بولیں گے سیچویشن ویکنٹ اس کے لیے آپ نے ایسی لکھنی ہے سب سے پہلے ہیڈنگ آپ کو لکھنا ہے جب آپ کو پتا چاہے گا کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے چاہے وہ کوئی بھی یہاں پر پوسٹ ہو اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے ہیڈنگ سیچویشن ویکنٹ اس کے بعد جس کی ضرورت ہے wanted mean ہمیں چاہیے کیا چاہیے اگر کوئی teacher چاہیے جیسے یہاں پر ہے PA ہمیں چاہیے تو یہاں پر ہمیں کوئی teacher چاہیے ہم اس کے بارے میں لکھیں گے پھر اس کی qualification ہمیں کونسی چاہیے کتنی چاہیے اس کا یہاں پر experience کتنا چاہیے salary کے بارے میں بولیں گے اتنا اتنا ہے اور یہاں پر ہم تھوڑا اپنا address دیں گے کہاں سے ہم نے یہاں پر یہ چیز ہمیں کس جگہ ضرورت ہے اور اپنا contact number بس اتنا ہی اور اس کو بخص میں ڈال دینا ہے تو ایسے ہماری یہ والی advertisement ہو جائے گی next اگر ہمیں آتی ہے situation wanted وہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو آپ کو یہاں پر question آتا ہے کہ آپ کوئی job ڈونڈ رہے ہیں چاہے وہ full time ہو یا پھر part time job ہو آپ نے کیا کرنا ہے ایسا کوئی بھی کوشن آیا اس کا مطلب ہے وہ situation wanted ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے situation wanted اوپر لکھا لیچے آپ کو لکھنا ہے کہ مجھے job چاہیے looking for a job پھر اپنے بارے میں لکھنا ہے کہ ہماری qualification کیا ہے ہمارا experience کیا ہے ہمارا جو communication skill ہے وہ کیا ہے تو پھر آپ نے یہ لکھنا کہ میں کس دن انٹریو کے لئے available ہوں تو پھر اپنا contact number دینا ہے یہ چیزیں آپ کو لکھنا ہے اور اس کو بخص میں ڈال دینا ہے تو آپ کی situation wanted بھی ہو جائے گی پھر third one بنتی ہے for sale اب sale کس چیز کی آپ کو وہاں پر کوشن ہوگا کہ آپ کوئی car یہاں پر sale کر رہے ہیں یا house یا land یا shop تو ایسا ہی آپ کو یہاں پر کوشن ہوگا جیسے کوئی کوشن آیا تو آپ اس کو اوپر لکھو گے for sale ایسے باکس میں ڈالنا ہے پھر sale کس چیز کی کرنا چاہتے ہو آپ مروتی سوزک کی ہے available آپ کو for example یہاں پر لکھنا ہے اس کا model number لکھنا ہے تھوڑے بو ٹائر کیسے ہیں body کیسی ہے کتنا مطلب چلی ہے کتنا کلومیٹر وہ چلی ہے تو اس کی condition کیسی ہے تو تھوڑا بود یہاں پر expected price لکھنی ہے اپنا contact number اور تھوڑا بود address پھر اس کو باکس میں ڈالنا ہے بانگی یہ والی بھی پھر آپ کو آتی ہے to let تو آپ کے یہاں پر کوئی room ہے rent کے لیے available تو آپ نے اس کے لیے advertisement لکھنی ہے چاہے وہ آپ کے پورا house ہے آپ building دے رہے ہو کسی hospital کو rent پر آپ کو یہ اپنا گھر دے رہے ہو کسی چیز کے لیے rent پر صرف رہنے کے لیے rent پر دے رہے ہو تو آپ نے کیا لکھنا ہے اپنے اس area کے بارے میں لکھنا ہے مطلب اپنا جو آپ کا ہے کتنا مطلب جو ایک house ایک گھر ہے دو گھر ہیں کتنی مطلب سٹوری ہے کیا کچھ ہے کس جگہ پہ ہے کتنا area اس کے انڈر ہے اپنے تھوڑے یہاں پر لکھنا ہے washrooms کیا ہے مطلب اس کی water supply اور electricity جو زیادہ ضروری اس کے بارے میں لکھنا ہے تو تھوڑا address لکھا اپنا contact number دیا اس کو box میں ڈالا بن گیا یہ والا بھی advertisement اب last والا جو ہے lost in found lost in found میں کیا ہوگا یہاں پر آپ کو question میں آیا ہے کہ آپ کا کوئی bag کھو گیا ہے یا کوئی بھی مثلا چیز آپ کا چین آپ کا کوئی یہاں پر pocket وغیرہ کوئی چیز بھی اگر کھو گیا آپ کی file کوئی کھو گیا ہے تو آپ کو یہاں پر اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ ہمیں چیز کھو گیا ہے تھوڑا اس کے بارے میں لکھنا ہے color کیا ہے کیا کچھ ہے تو پھر اپنا contact number دینا ہے اس کا بھی کام بن جائے گا اگر آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو اس کے بارے میں یہ لکھنا ہے مجھے یہ چیز ملی اس کا یہ color ہے اس area کے بیچ میں ملی ہے تھوڑا بھو اس کا دینا ہے جس کی ہے وہ یہاں پر آ کے لے جائے contact number اپنا دینا ہے تو آپ بود address دینا ہے بس یہاں پر lost in found دونوں بن جائیں گے یہ تھی advertisement writing تو یہاں پر آپ کو چار marks کا question آئے گا تو آپ نے سمجھ لی ہوگی یہی جو ہیں advertisement کی type سے جو آپ کو exam میں پوچھے جائیں گے تو advertisement کے ساتھ آپ کو poster writing بھی یہاں پر آتی ہے poster writing میں آپ کو وہاں پر جو چیز بولی گیا کہ جس چیز پر آپ کو poster لکھنا ہے تو وہ title ہوتا ہے تو اس title کو آپ نے سب سے زیادہ highlight کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر say note to plastic آپ کو لکھا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے poster writing لکھنا ہے تو اس کو highlight کرنا ہے زیادہ پھر کچھ point title کے جو ہیں اس کو highlight کرنا ہے جیسے ہم plastic کے بارے میں بول رہے ہیں کہ say note to plastic تو اس کے تھوڑے point ہم نے لکھنا ہے جیسے یہاں پر لکھے ہیں پھر اس کا تھوڑا بہت use لکھنا ہے اور ایک symbol وغیرہ یا کوئی photo وغیرہ بنانا ہے کیونکہ یہ سوڑا ضروری ہے پھر اس کو box میں ڈالنا ہے اب issue کس نے کیا ہے آپ کی کوئی یا ہمبر community ہے آپ کا school ہے کیا کچھ ہے وہ لکھا پوری box میں ڈالا بن گیا آپ کا poster writing say that off ہے نہیں پھر آپ یہاں پر آ جاتی ہے email writing email writing میں آپ نے لکھنا کیا ہے آپ کو وہاں پر یہ بولوگا آپ نے کسی کو email send کی اس میں یہ چیزیں لکھی وہ چیزیں لکھی بس اتنا ہی ہوگا یا اپنے کسی دوست کو لکھی کسی کو لکھی وہاں پر کیا ہوگا send اور email ID آپ بھیج رہو اپنی email لکھو کس کو بیج رہو to جس کو بیج نہیں اپنے friend کو تھوڑا بول لکھو اس کا friend کا نام IDR8ofgmail.com cc bcc کو چھوڑ دو آپ skip کر سکتے ہو بلکل یہاں پر ضرور ہی نہیں ہے پھر subject وہاں پر آپ کو ہوگا کہ آپ اس کو کیوں مطلب آپ اس کو birthday wish کر رہے ہو آپ title مطلب لکھ سکتے ہو birthday wish تو پھر آپ کو یہاں پر votes like اگر آپ کو friend ہے اس کو dare use کر سکتے ہو آپ سے کوئی بڑھا ہے respected use کر سکتے ہو having کوئی message کر رہے ہو high use کر سکتے ہو پھر اس میں introduction تھوڑا بہت لکھا ہاں میں مطلب یہ بہ رہا ہوں میرا مطلب آپ کا friend تو پھر جو main کام ہے فارز ملابات ڈیوش کر رہے ہو تو اس کا میں لکھا can include چلو ہم next time کبھی ملتے ہیں تو پھر party واٹی کریں گے can include کر دیا پھر آپ کو ending statement کچھ لکھنی ہے اللہ حافظ وغیرہ ایسا کچھ تو اگر آپ کو attachment یہ ہے آپ کو ضروری نہیں پھر آپ کا signature اپنا نام لکھ دیا یہ بن جائے گی آپ کی email writing اتنی simple سی ہے 4 marks مل جائیں گے تو writing skill میں کچھ چیزیں جو skip مطلب ہوئی تھی ابھی تک میں نے پوری کی نہیں تھی وہ یہی تھی باقی جو بھی آپ کی ہے letter writing وغیرہ آپ کا جو بھی کچھ ہے وہ میں نے already بنایا ہوا ہے ویڈیو اس کی link میں description میں دے دوں گا وہ بھی دیکھ سکتے ہو اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لو اس کو باقی friends سکت بھی شیئر کرنا تاکہ ان سب کی help ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so ویڈیو